نوستگا دوستو کیسے آپ دوستو جیسے کب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے اپنے بوٹ سے ایک بلب لگایا ہے جو کی فین ریگلوٹر لگایا ہے اور ایک یہ جی یہ بھی بلب لگا ہوا جس میں فین ریگلوٹر لگایا ہے یہ ہمارا جو کی کمپولنٹ جو اس کو ہم نے کھریدا ہے اور یہ جو ہے یہ اس کو ہم نے بنایا ہے ہم نے فین ریگلوٹر لگا ہے بہت ہی آسانی سے بہت ہی کم پیسے میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی بہترین اور اچھے طرح سے کام بھی کرتا ہے تو دوستو چلیے اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ پروپر کام کرتا ہے یا نہیں یا اس کے جیسے کام کرتا ہے یا پھر نہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم سپلائی کو آن کرتے ہیں اور سپلائی آن کرنے بعد اس کو چیک کریں گے چیک کرنے کے بعد اس کو کیسے بناتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور یہ تو آپ جانتے ہیں اس کو تو آپ کہیں سے بھی پرچس کرسکتے ہیں جہاں بھی الیکٹرونکس کی دکان ہے ٹھیک ہے تو یہ کمپوننٹ ہے ہم کیور کمپیرنگ کے لیے اس کو لے رہے ہیں ٹھیک ہے کمپیرنگ کرنے کے لیے کہ یہ کام کرتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی کام کرتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اور اس میں تین چار کمپوننٹ لگیں جو کہ بہت ہی کم پیسے میں آپ کو مل جائیں گے بہت ہی بہترین فین ریگولیٹر ہے تو دوستو چلیے اس کو چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم آن کرتے ہیں اور اس کو چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور دوستو اگر آپ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک جلو کر رہے ہیں اور چلی کو سبسکرائب بھی کر لیجی ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو دکھائیں گے یہ کیسے بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے چلیے اس کو چیک کرتے ہیں اس کو آن کرتے ہیں ابھی دیکھیں یہاں پر لالبتی آن نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو آن کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو جیسے کب لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لائٹ آ چکے آپ دیکھ سکتے ہیں لالبتی جل رہی ہوگی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہماری سپلائی آ چکے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم سوچ کو آن کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے سوچ کو آن کروں گے ہم نے سب کو فل پر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی ٹھیک ہے آن چکے ہیں ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں اب پہلے اس سو فینیکلور کو چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں دیکھ سکتے آپ کی بلب کیتنا سلو ہو رہا ہے دھرے دھرے یعنی کہ یہ جو ہے یہ کام کارا ٹھیک ہے اب ہم اس ریکلیوٹر کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں لائٹ ویڈیم دھیمی ہو چکی ہے دیکھ سکتے آپ یہ دیکھیں کتنے تیج ہو گیا یہ دھیم ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے یہ بھی کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ ہماری چارچ ہو چکی ہے اور ہم نے اس کو چیک کر لیا کہ یہ برابر کام کر دے چلیے دیکھتے ہیں ایسے اس کو بناتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو اپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہمیں سپلائی سے نکال دیا ہے ٹھیک ہے تو تو آف کر دیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا کمپوننٹ ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں اس کو اس کو بہت ہم Co стать تو دوستو اس کو ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے اور اس کیrès.. آپ پیچھے طرف دیکھ سکتے ہیں کہ سپلائی کیسے ہوئے اور اس کا کنیکشن ہوا ہے۔ کیسے ہوا ہے socio- Private ڈائیگرام بھی آپ کو بنا کر دکھائیں گے جس سے آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کیسے بنا ہوا ٹھیک ہے اس میں یہ تین کمپوننٹ لگے ہوئی ہیں اور یہ کہ یہ ہے اور ایک regulator ہے ٹھیک ہے اس کا ہی یوز کیا گیا چلیے ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں کیسے بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو چلیے سرکٹ ڈائیگرام بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سب سے پہلے ہے اس کو ہم ریگلیٹر بول سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا اس کے بعد جو دوسر کمپوننٹ ہے وہ ہمارا ریجسٹنس ٹھیک ہے یہ ریجسٹنس ہے ریجسٹنس یا 3.3 کے کا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا نمبر آئے گا ڈرائک ٹھیک ہے اس کو ہم ڈرائک بولتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسر نمبر ہے کیپسٹر ٹھیک ہے یہ کیپسٹر ہے 0.1 مائکرو فائرڈ کا ایک سو چار نمبر ٹھیک ہے ایک سو چار نمبر اس کو ہم بولتے ہیں سریمک کیپسٹر بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اور ہمارا چوتھا کمپوننٹ ہے وہ ہے ٹرائک ٹھیک ہے ٹرائک 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 کو یہ ہو گیا ہے سیمبل اور اس کے ہو گیا ہے تین جو یہ ٹرائک ہے ٹرائک پہ ہم جانتے ہیں کہ ٹرمینل وان ٹرمینٹو اور جو تری والا ہوتا ہے یہ گیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا چار سب ہی کمپوننٹ ہو گیا تو ہمارے جسسے یہ ہمارا فیان ریب accountant ہے تو تینوں جو وائر ہیں سب سے پہلے ریجسٹینس میں اس کو جوڑ دیں گے اس کو ڈرائک میں جوڑ دیں گے اور اس طرح ہم جوڑ دیں گے کپسٹر میں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے سب سے پہلے کنکشن ہو چکا ہے اس کے بعد یہ سب ہو جانے کے بعد اس کے بعد جو ہمارے ڈرائک ہے اب یاد رکھیں ڈرائک کا سیدھا کنکشن آپ گیٹ سے کر دی جائے ٹھیک ہے تو یہ ہم ڈرائک کنکشن لے کے آتے ہیں اور اپنے ڈرائک کے گیٹ پر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹرائک کا گیٹ والا ٹرمینل ہے یہاں پر کر دیتے ہیں ڈرائک سے ٹھیک ہے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد اس کے بعد جو ہمارا دوسرا نمبر ہے یہ یہ آ جائے گا کپسٹر سے ٹھیک ہے جو ہمارا پاس کپسٹر ہے 0.1 میکرو فیرٹ کا اس کو ہم ٹرمینل ٹو میں کنک کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارا ریجسٹینس کا ایک پوائنٹ پچے گا اس کو ہم کنک کر دیں گے فرسٹ والے پوائنٹ سے یعنی ٹرمینل سے ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے ہیں سیمپل کنکشن ہم نے ریگلیٹر سے تینوں کو کنک لیا پہلے ہی ٹھیک ہے ریجسٹینس کو ڈرائک کو اور کپسٹر کو ٹھیک ہے اس پر یہ ہمارا ٹرائک ہے تو ٹرائک میں سب سے پہلے ہم نے ڈرائک کا گیٹ پر کنکشن کر دیا ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہاں سے گیٹ پر کر دیا اس کا کپسٹر اس کا ٹرمینل1 پر کنک کر دیا ٹھیک ہے اب جو ہمارا سپلائی نکلے گی یعنی کہ ہم کو بالب کو یا فین کو ریکلیٹ کرنا ہے فین کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کا کنکشن کیسے ہوگا ٹھیک ہے تو دوستو اب جو ہمارا سپلائی ہوگا یعنی کہ ہمارا جو لوڈ ہوگا یہ ہمارا لوڈ ہے ہمارا لیجیے ٹھیک ہے یہ جو لوڈ ہے یہ کیسے آئے گا تو اس کا جو ایک ٹرمینل ہے ٹھیک ہے ایک ٹرمینل باہر چلا جائے گا جو سپلائی کے لیے ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو جو لوڈ کا دوسرا والا پوائنٹ ہوگا یہ ہمارے ٹرمینل ٹو پر جائے گا ٹھیک ہے ٹرمینل ٹو پر جائے گا ٹھیک ہے اور جو ٹرمینل ون ہے یہاں سے ایک اور وائر نکلے گی جو کی سپلائی کے لیے جائے گی ٹھیک ہے تو ہماری جو پہلی وائر ہے یہ یہ جا کر کے ریجسٹنس سے ڈائریک کنیکٹ ہو گئی اور جو ہمارا لوڈ ہے اس کا ایک وائر پہلے سے ہی اور دوسرا وائر ہمارا ڈرائک سے کنیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو جب بھی ہم سپلائی دیں گے یہاں پر سپلائی دیں گے ٹھیک ہے یہ ہماری سپلائی ہے تو سپلائی سب سے پہلے ایک فین میں آگے جیسے آپ کا یہ فین یعنی لوڈ ہے تو یہاں پر ایک وائر آگے لوڈ کی ٹھیک ہے اس کا جو دوسرا لوڈ کا وائر ہے یہ ٹرمینل ٹو پر چلے جائے گی ٹھیک ہے اور جو ریجسٹنس ون ہے یعنی ٹرمینل ون ہے یہاں سے ایک وائر جائے گی جو کی سپلائی کو کنیک کرے گی یعنی کمپلیٹ کرے گی ٹھیک ہے تو سیدھی سے بات یہ ہے جو ہمارا لوڈ رہے گا وہ یہاں پر رہے گا ٹھیک ہے لوڈ کی ایک وائر جہاں جائے گی جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کو دکھایا تھا جو کنیکٹ کر کے دکھایا تھا ٹھیک ہے آپ کو دکھا دیں گے تو یہ ہمارا کنیکشن کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے ہیں صورت سے ہمارا یہ فین ڈیگلیٹر مالرجی اس کو ٹھیک ہے وہاں سے ہم نے ریسٹنس میں ڈرائک میں اور کیپسٹر میں کنیکشن سیدھا سیدھا ایک ایک پوائنٹ کر لیا ہے اور جو ہیں پہلے آخری پوائے پوائنٹ یا دوسرا پوائنٹ اس کو ہمیں ڈائریک گیٹ سے کر لیا ہے ٹھیک ہے گیٹ سے اس کے بعد جو ہمارا کیپسٹر ہے اس کو ٹیمیل ٹو سے کر دیا اور جو رہم سیسکو ٹیمیل وائن سے کر دیا اور ٹرمیل ون سے ہی ہم نے سپلائی کے لیے ایک وائر نکال لی ٹھیک ہے یہاں پر اور جو لوڈ ہے اس کی ایک وائر نکل گئی اور دوسری وائر ہمارے ٹرمیلر ٹو پر ہو گئی تو دوستو یہ اس کا سرکیٹ ڈائیگرام ہے تو دوستو آپ کو پسند آیا ہوگا لیک جرور کریے گا اس کے بعد اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ سچ میں ایسے ہی ہوا ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ٹھیک ہے یہ ہمارا ہولیڈر ہے دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہمارا ہولیڈر ہے اس کی ایک وائر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اور یہ دوسری وائر ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ والی وائر ایک سپلائی کے لیے گئی ہے یہ لوڈ ہے ہمارا اس کے بعد یہاں سے دوسرا جو وائر ہے یہ یہ گیا ہے ٹرمینل ٹو پر ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرمینل ٹو پر گیا ہے اس کے بعد جو ہمارا یہ سپلائی کے لیے جائے گا یہ والی وائر یہ ٹرمینل 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 پر یعنی کے رجسٹنس پہ ہے ٹھیک ہے یہ سمپل سا کنیکشن آپ سمجھ گئے ہوں گے دیکھئے یہ ہمارے وائر جو پہلی لوڈ نکالا ہے یا لوڈ کے لیے ہے یہاں سے یہ اور یہ دوسری اس کے وائر یہاں پر ہے ٹھیک ہے یہ جا کے تیرمیلر ٹو پر یہاں پر لگی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس پر یہ ایک وائر ہے یہ ریسٹرنس والی یہاں پر ہم نے نکالا ہے یہ ہماری یہ وائر ہے ٹھیک ہے تو دوستو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ہم فین ریگولٹر کیسے بناتے ہیں بہت کم پرائز میں فین ریگولٹر بنا سکتے ہیں بہت اچھ سی وارک بھی کرتا ہے تو دوستو اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو گلائی چھوکے رہے ہیں اچھانکہ سبسکرائب بھی کر لیجی ایسے ویڈیو دیکھنے کیلئے تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسا لگا جلور بتائیں کمنٹ میں تو بس آج کے لیے اتنا ہی تو ٹھیک ہے